پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے اس لیکن اپنی تابہ ہی کی خبر لے جائے پازہ پی ہے تو راہوں میں ہے پاتھیں کاٹے جائے جان عبد کا کہاں تک یہ سفر لے جائے سوچتی ہوگی بانو میرا بچ جائے سوہا مجھ سے میرا لکھ دے جگر لے جائے لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنا تذیل اولان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابل قاسم محمد وعلا لحطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتجبین المنتخبین الغرر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ عنہم تطہیرہ ورحمت اللہ عنہم و اللعنت الدائمت الباقیت وعلا عدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم و واسبی حقوقہم و منکری فضائلہم اجمعین من یومنا الى یوم الدین اما بعد فقط اوصل حسین ابن علی وقال هذا ما اوصا بحل حسین ابن علی ابن عبی طالب الى اخیه محمد المعروف بعبن الحنفیہ ان الحسین يشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله الان قال انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ممسدا ولا ظالما بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ارید ان اعمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیرو بسیرت جدی و عبی علی بن عبی طالب اللہ علی و وسیت نامان اللہ علی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ حسینیت اسی چیز کا نام ہے جبکہ یہ تیشدہ ہے کہ سرکار سید الشہدہ نے اتنی عظیم قربانی چند رسموں کی ادائیگی کے لیے نہیں حسین کی یہ عظیم قربانی انسانیت کو بدلنے کے لیے دی گئی تھی فکروں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے یہ قربانی دی گئی تھی نظریات کو تبدیل کرنے سوچ میں انقلاب پیدا کرنے اور آئیڈیولوجیز میں تفکرات میں ایک ترقی لانے کے لیے حسین نے اتنی عظیم قربانی دی نہ اس لیے کہ ہم یہ انجام دے لیں ہم وہ کر لیں ہم یہ کر لیں اور کل حسینیت اسی کو سمجھ لیا جائے اگر ہم حسینیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حسینیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذاتی سوچ کو الگ رکھ کر وہ سوچ اختیار کرنا پڑے گی جو حسینی سوچ ہے ہمیں اپنے ذاتی نظریات کو الگ رکھ کر وہ نظریات اختیار کرنا ہوں گے جو حسینی نظریات ہمیں اپنا ذاتی طرز زندگی الگ رکھ کر ہم کیسے جیتے ہیں ہمارا روز ورہ کیا ہے ہمارا انداز رہائش کیا ہے ہم کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری سوچ کیا ہے ہمارا انداز کیا ہے ہمارا معاشرہ کیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ کیا ہے اس لئے کہ کبھی کبھی غلط یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی سوچ پر عمل کرنے لگے اور جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا معاشرہ ایک انجانِ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب غلط غلط نہیں رہ گیا یہی صحیح ہو گیا ہے کیوں اس لئے کہ اتنے بہت سارے لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے جبکہ حسین بتانا ہی یہ چاہتے تھے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ حکومت کہ جس کا دائرہ اختیار پچاس سو ممالک پر ہیں سب اس کے ماتحد ایک بڑی جماعت ہو کر بھی غلط ہو سکتے ہیں اور اکیلے بہت در صحیح ہو سکتے ہیں کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ بڑی جماعت کیا کر رہی ہے تو جو بہت لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا بلکہ اس کے برخلاف بات ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اگر بڑی احتیاط سے کام لیا جائے تو بھی دہائیوں میں وہ بقامات ہیں جہاں پر اکثریت کے لیے ارشاد فرمایا اکثرہم لا یاقلون اکثرہم لا یفہمون اکثرہم غالون کہ ایک بڑی اکثریت ہے جو کچھ نہیں سمجھتے تو کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ کس طرف زیادہ لوگ ہیں وہ لوگ صحیح ہیں بلکہ اکثر یہ فرمولا نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جدھر لوگ کم ہوتے ہیں حق پر وہ ہوتے ہیں مرسل آزم جب ایمان اسلام لے کر آئے تو زیادہ کفار کی تعداد تھی ہے مسلمانوں کی دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا کافر تھی صرف چند لوگ مسلمان تھے تو زیادہ لوگ صحیح تھے یا کم لوگ صحیح تھے جدھر اقلیت تھی وہ صحیح تھے مرسل آزم کی آنکھ بند ہوئی امیر المومنین کا دور خلافت آیا میں جب امیر المومنین کا دور خلافت کہتا ہوں تو اس سے مراد اٹھائیس سفر سن گیارہ ہجری ہوتا ہے تو کوئی اور ہوں گے جمہورسل آزم کے بعد خلافتوں کو ادھر ادھر منحرف کرتے رہتے ہوں گے اس لیے کہ خلافت کے معنی خلافتِ الٰہی ہے ورنہ میرے والد مرہوم نے کافی عرصہ پہلے ایک مضمون لکھا تھا اس کا عنوان تھا لفظوں کا علمیہ اگر زبان دے دی جائے تو کبھی کبھی لفظ بھی اتنا چیخ کے رونے لگے جتنا ایک مصیبت زدہ انسان نہیں رو سکتا ہے ایسے ہی الفاظ میں ایک لفظ خلافت یا خلیفہ بھی ہے کہ اگر اس لفظ کو زبان دے دی جائے بولنے کا ہنر دے دیا جائے تو یہ لفظ خلافت یا لفظ خلیفہ بیچارہ اتنا روئے اپنے حال کے اوپر کہ کوئی مصیبت زدہ انسان بھی اتنا چیخ مار مار کے نہیں رو سکتا کیوں اس لیے کہ کہاں پروردگار عالم نے اس لفظ کو وہ منزلت عظیم عنایت کی تھی کہ روز اول ارشاد فرمایا تھا انی جائلن بل ارز خلیفہ میں سرزمین پر اپنا جانشین مقرر کرنے والا ہوں اور کہاں یہ لفظ اتنا ذائع کیا گیا اتنا تباہ کیا گیا اتنا برباد کیا گیا کہ میں اس طرف کے بارے میں آپ کے علاقے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہوں لیکن ہماری طرف یو پی کے علاقے میں بعض مقامات پر قلیبہ حجام کو بھی کہیں کہاں وہ معتبر لفظ اور کہاں اس کا یہ حاش اب بات آ گئی ہے تو بچوں کے لئے ایک بڑی عظیم حقیقت کا اظہار کر دوں شاید بچوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ جب لفظ خلافت کا استعمال ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اس لفظ کو خلافت الہی سے مخصوص نہیں رکھتے وہ امیر المومنین کو چوتھے نمبر پر قرار دیتے ہیں کسی نے ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب میرے بچے دو منٹ کے لئے میری طرف متوجہ رہے اور میری خواہش ہے کہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں قبلہ تشریف لیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے کہ علی اپنے پروردگار کا چوتھا خلیفہ ہے میرے بچے متوجہ رہے پوچھنے والے نے یا کہنے والے نے کیا کہا تھا کہ لوگ آپ کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں اور مولا نے کیا کہا کہ قسم ہے پروردگار کی کہ میں پروردگار کا چوتھا خلیفہ حیرت نے پڑ گیا کئی مرتبہ کئی مرتبہ ہے اور ہر ہر صاحبِ عدب صاحبِ شعور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات میں جان ڈالنے کے لئے اور اسے متوجہ اس کے سامنے بات کرنا اسے متوجہ کرنے کے لئے اپنی بات میں ایک سسپنس رکھتا ہے سسپنس اس لئے رکھتا ہے تاکہ سننے والا غور سے سنے اور اس بات کو محفوظ کر لی کہا علی ابھی کہے کیا رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کا چوتھا خلیفہ ہوں کیوں؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا میں اپنے پروردگار کی طرف سے چوتھا ہی خلیفہ ہوں تم نے قرآن نہیں پڑھا سب سے پہلی خلافت کا ذکر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جناب آدم کے لئے کیا انہی جائل ان فلار سے خلیفہ دوسری خلافت کا ذکر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے خلیفہ جناب حارون کے لئے کیا وقال موسیٰ اخیہ حارون اخلپنی بھی قومی حارون اللہ کے نمائندے بن کر میری جگہ پر میرے خلیفہ رہو میری قوم میں وہ سارا واقعہ آپ کی نظروں میں موجود ہے دوسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ جناب دعوت کے لئے کہا گیا کہ ہم نے دعوت کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے اختیار اور اختیار کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہا چھا یہ بتاؤ کہ ان تین خلافتوں کے علاوہ قرآن میں کسی اور بھی خلافت کا ذکر ہو جو خلیفہ اللہ کی طرف سے معین ہوا ہوں تین خلافتیں وہ ہیں اس کے بعد چوتھی خلافت اللہ نے مجھے دی یہ ایک دو مقامات نہیں قرآن میں دسو مقامات پر میری خلافت کا ذکر ہوا اور جب مسلمان نہ سمجھ پائے تو اللہ کے نبی کی زمانی میدانِ غدیر میں میری خلافت کا اعلان سوالاک حاجیوں کے درمیان کر دیا گیا ایک صلوات پرے محمد و علیہ ساری حاجی محمد و علیہ ساری لطافت جو کلام امیر المومنین میں ہے وہ ابھی تک تو میں نے پڑھ ہی نہیں جو ساری بلاغت کلام علی میں ہے وہ ابھی تو میں نے ذکر کی ہی نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی اپنی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ علی اپنی خلافت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ہم چاروں کے علاوہ جو بھی خلیبہ کہلائے وہ خدا کے خلیبہ نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کا ہوگا تو جسے خدا نے نہ بنایا ہو یہ روز اول تحر ہو گیا کہ خدا کے بنائے ہوئے کو جو یہ تسلیم نہ کرے آپ نے خود ہی کہے دیا ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ اسی لیے اپنا منشور اپنا دستور کربلا کا سیلبس کربلا کا ٹائم ٹیبل کربلا کے لازز رولز اور ریگولیشنز خود فکس کر کے معین کر کے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی ذہمت نہ انجام حسین نے اس لیے قیام کیا ہوگا ارے ہوگا تو تب کہا جائے جب حسین نے خود نہ بتایا کہ ہم کس کام کے لیے کس مقصد کے لیے ہم قیام کر رہے ہیں اسی لیے باقاعدہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں کہ حسین ابن علی نے چلنے سے پہلے لکھ کے دے دیا کہ لکھی وہ کوئی چیزیں عام طور سے سند ہوتی ہیں ارز میں صاف طریقے سے لکھا انیلا ماخرج میں یہ قیام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ عشروں والا بطروں والا مفسدوں والا ظالموں کہ میں شر پھیلا ہوں میں کسی طرح کی بدنظمی پھیلا ہوں کسی طرح کا فساد پھیلا ہوں کسی طرح کا کسی پر ظلم کروں بل بلکہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح لیا ہوں امام حسین کا یہ لکھ دینا خود اس بات کی دلیل ہے دو باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ امت جد کو اصلاح کی ضرورت تھی پہلی بات اگر اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تو حسین کو قیام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ سب کے سب اصلاح شدہ ہے سب کے سب نیک ہے تو اٹھنے کی ضرورت کیا ہے قیام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایک بات دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ قیامت تک کے لیے حسین ابن علی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر حسین کو پہچان نہ ہو تو یہ دیکھ نہ کہ وہ مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے میں کیوں قیام کر رہا ہوں میں مسلمانوں کی اصلاح کی فکر میں قیام کر رہا ہوں تو میرا ماننے والا وہی ہوگا جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے گا میں آپ کو برائی کرتے ہو میں دیکھوں اور تھاٹ شبہ دھا رہا ہوں کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں باقی جہنم میں ہمیں کیا لینا یہ آدمی حسینی ہو سکتا ہے یہ آدمی حسینی نہیں ہو سکتا ہے سکھ یہ سوچ کے ہمارے پاس تو مکان ہے کوئی برسات میں بھیگ رہا ہو بھیگ رہا ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے پاس تو کھانا ہے کوئی بھوکا سو رہا ہو تو سو رہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم تو نیکیا کر رہے ہیں کوئی برائیوں میں پڑا ہو تو ہمیں کیا کرنا یا اگر ہم نے یہ کیا تو پتہ نہیں اس کا ریاکشن کیا ہوگا جتنا tough ریاکشن امام حسین نے پیس کیا ہے اس لاح امت میں کیا ہم اسے پیس کر سکتے ہمارے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ریاکشن کے بارے میں امام حسین جانتے نہیں تو ہم آپ تو تھے نہیں کہ چلو یہ اخدام کیا جائے دیکھا جائے جو بھی ہوگا دیکھیں گے بعد میں جو بھی ہوگا جھیل لیں گے بعد میں بلائنڈلی تو کچھ اٹھ نہیں گئے تھے ان کے سامنے یہ الگ بات ہے دنیا کے آج ہمارے درمیان جو نیکیوں کی کمی ہے آج ہمارے درمیان جو برائیوں کی بہتات اور کسرت ہے کہ ہم اکثر اوقات سر سے لے کے پہر تک برائیوں میں ڈوبے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر اس لیے نہیں کرتے کہ اس کہ دینے کا ریاکشن کیا ہوگا پتہ نہیں کہیں میری پوزیشن خراب نہ ہو جائے جو سماج میں میری عزت ہے کہیں وہ گھٹ نہ جائے میں یہاں مجلی سپورنے کے لیے آیا ہوں پتہ نہیں اگلے سال نہ ہوں تو کیا ہوگا فلا ہمیں جھگ جھگ کے سلام کرتے ہم ٹوک دیں گے تو وہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا فلا ہمارا خرط پورا کرتا ہے اگر ہم منع کر دیں گے نہ کریں گے تو کیا ہوگا یہ سارے ریاکشن ایک طرف اور امام حسین کی نظر میں جو ریاکشن تھا اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا حسین کو معلوم تا کہ اگر اصلاح امت کیلئے میں قیام کروں گا تو وطن چھوڑنا پڑے گا مکہ جاؤں گا مکہ چھوڑنا پڑے گا مسلم کو بھیجوں گا وہ شہید ہو جائیں گے ان کے بچے گرابتار ہو جائیں گے آوارہ وطنی اختیار کرنا پڑے گی سب کچھ ہو گا لیکن کیا ایک مرتبہ بھی حسین بن علی نے سوچا کہ اتنا سخت ریاکشن برداش کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹا بیٹھے رہو ہماری پوزیشن مینٹین رہے گی ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم حسین بنے اس طرح نہیں کہ ہمارے امہ اببہ ہمارا نام احسان حیدر یا احسان حسین رکھ دیں یہ بھی حسینیت کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا نام حسین مزاج کا ہو یہ بھی ضرورت ہے ضرورت ہے اور بعض مقامات پر اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ صرف ایک وہ خدرہ جو 99.9 نہیں آنے والا اس کی بنیاد پر ہمارے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں جو اپنے بچوں کے نام اس احتیاط سے رکھنے کے قائل ہو گئے ہیں کہ 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 شیعیت کی جھلک نہ آنے پائے نہیں مہارا صاحب قرآن سے نام نکال دیجئے مگر بہت common name ہو محمد رکھ دیجئے نہیں آپ جانتے حالہ زمانے کے کتنے خراب ہیں امریکہ نے کہہ دیا کہ محمد میں ہم کو امیلیشن نہیں دیں گے آسٹریلیا نے کیا کہتی ہے کہ یہ کر دیں گے ارے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ بچہ آپ کا زندہ رہے گا امریکہ جانے تک بیچی میں ختم ہو جائے گا یا اتنا باصلاحیت ہو جائے گا یا تب تک امریکہ کے حالات وہی رہیں گے جو آج ہیں یا دنیا کے حالات وہی رہیں گے کسی نے دیکھ آئے کہ بیس سال کے بعد کیا ہو گا 99.99% کچھ مدھا نہیں مگر نہیں 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 ہوسائن نہیں ہوسائن نہیں سو کریٹیکل ناولیز یو دنگو what is going on جو going on اس کے لیے ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے ہم اپنا اغدار چھوڑ دیں گے کل اگر کوئی ہم سے کہے گا تو ہم اپنا قبلہ چھوڑ دیں گے ہم نبی کو چھوڑ دیں گے ہم اماموں کو چھوڑ دیں گے ہمارا یہیت الرئی امتیاز ہے میں اس سے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ اماموں نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری محبت کی تھندک اپنے دلوں میں پاؤ تو اپنی ماں کو دعا دو کہ انہوں نے ہماری سرشد میں ہمارے مزاج میں ہمارے نیجر میں اہل بیس سے وابستگی شامل کر دی ہے اگر کل اسی طرح سے لوگ ڈرتے رہتے تو آج ہم پتہ نہیں کہا ہوتے اور ہمارا کیا ہر شروع ہوتا ایک طرف تو ہم اپنی تاریل دور آتے ہیں جب اپنا ہم پاس دور آتے ہیں ہم ہم تو ایسے شیعوں کے نمائندے ہیں کہ اگر حسین کی زیارت پر پابندی لگ گئی کہ ہاتھ کٹوا کے جاؤ تو ہم لکے نہیں ہم زیارت کے لیے جاتے رہے اور ہاتھ کٹواتے رہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر آج بھائی دو میرے ساتھ اتنے تجربات ہیں کہ اگر میں اپنے تجربات گلو مہم صاحب کرولہ کی زیارت کا دل تو بہت چاہتا ہے مگر پاسپورٹ پر اراق کی سٹیم لگ جائے ہم صرف اس سے ڈر رہے ہیں کہ اراق کی سٹیم پاسپورٹ پر نہ لگ نے پائے اور دعویٰ یہ ہے کہ جب ہاتھ کٹ رہا تھا ہم ہاتھ کٹوا کے جا رہے پیر کٹ رہے تھے اولاد کٹ رہی تھی تو ہم اولاد کٹوا کے جا رہے کہاں جا رہے ہیں اب بھی ہمیں حوصلہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو حسین ہی کہیں حسین کسی فرد خاص کا نام نہیں ہے حسین ایک نظریہ کا نام ہے حسین ایک دستور کا نام ہے حسین ایک آئیڈالوجی کا نام ہے حسین ایک نظریہ کا نام ہے اگر اس نظریہ کے پیرامیٹر پر ہم پورے اترتے ہیں تب تو ہم حسین ہی ہیں ورنہ نہ قبیلہ کو امانہ رکھتا ہے نہ خاندان کو امانہ رکھتا ہے نہ سید غیر سید ہونا کو امانہ رکھتا ہے حسین 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 اس مزاج کا نام ہے اس سوچ کا نام ہے کہ جو سوچ اپنے معبود کے قانون کے مطابق اپنے آپ ایسے ڈھل جائے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ماہر رائیور ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ارادہ کر کے نیت کر کے کبھی بریک نہیں لگاتا کہ آپ بریک لگانے جا رہا ہوں قربطن اللہ جو ماہر رائیور ہوتے ہیں ایک سامنے سے کتہ گزر جائے ان کے حواس میں ان کے وجود میں ایسی ڈرائیور شامل ہوتی ہے کہ ادھر پتہ گلی سے نکلا اور اپنے آپ بریک پر اپنے آپ بریک پر پیر چلا جاتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے آپ اگر ہمارے اندر یہ ہنر پیدا ہو بھی کر لیں تب تو ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسین کہیں کہ یہ تو وہ فقرہ دوراج ہوں جو میں اس گھر کی مجلس میں کہا تھا کہ چار محرم پانچ محرم چھ محرم سات محرم آ جانے تک ہمارے اندر اتنی سٹرنچ پیدا نہیں ہو پائی کہ ہم ایک کام جو غیر ضروری کام ہے بلکہ غیر شرعی کام ہے بلکہ ناجائز کام ہے اسے صرف اتنے دن تک حسین کے احترام میں چھوڑ دیں کہ چلو ابھی پالی جائیں مجلس کرنے کے لئے یہ سب سے الگ ہو جاؤ تنارہ کشی گر اتنا حسن بھی ہمارے اندر نہیں ہے اب بات بچوں سے کر رہا ہوں تو ایک لطیفہ ہی نے سنا جو بڑا اچھا جو بڑا بڑا جاتی طور پر میرا نظریہ یہ ہے کہ فیس بوک وات سیپ ٹویٹر بڑی بیکار چیزیں بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے دن بھر کنے جانے کتنے گھنٹا تو بلا وجہ نکل جاتا ہے یہ میسیج وہ میسیج وہ میسیج یہ جو وہ جو یہ کہانی وہ قصہ لیکن کبھی کبھی اتنی پتے کی باتیں ہوتی ہیں ایک مرتبہ ایک جوک آیا اوپر لکھا بھی ہوا تھا جوک کہ یہ تو نظر انداز کر دیتا ہو لیکن لکھا ہوا تھا تمہیں لاؤ دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا تھا کہ ڈالی بھی ایک بڑی زدی چیز کا نام ہے بڑی زدی چیز کا نام ہے کہ پروردگار عالم نے اسے مردوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے عورتوں کو لڑی نہیں دی اور ہم بار بار اسے نکال کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو تم بتانا چاہتے وہ ہم نہیں ہیں اور وہ بار بار نکل کے بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں جو کہنا چاہتے وہ تم نہیں ہو اللہ نے تمہیں جو بتایا جو بنایا ہے وہ ایسے نظر آنے کی کوشش کرو وہ اس نے تمہیں جو بنایا ہے وہ رہو رہا ہے آئیں گے پہنچا جائیں گے آئیں گے دے جائیں گے کہاں غریب رہتا ہے کہاں فقیر رہتا ہے کہاں مسکین رہتا ہے کیا ہم ہیں ابھی ہم نے سوچا کس چیز کیا ہم خسائن ہیں ان کی راتوں کا تو عالم یہ دا کہ زندگی کے آخری رات اگر ابھی مجھے کوئی بتا دے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں صبح چھے بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا یقین مانے یا تو مجھے پوری رات مین نہ آئے گی اور اگر جاگتا رہا تو پوری رات حساب کرتا رہوں گا جو کہ گھر ہے وہ کس کو دینا ہے وہ اس کو حبا کر دیا جائے وہ اس کو وسیعت کر دیا جائے وہ اس کو بخ دیا جائے یہ چیریٹی میں وہ بیانات ہیں دوستوں کے نہیں دشمن کے بیانات ہیں کہ حسین کے خیموں سے ایسے تلاوت قرآن کی صدا آ رہی تھی ابھی ہم نے سوچا ہے مرد تو مرد ہیں حسین ہی عورت شاید میں کل اپنی پوری مجلس صرف خواتین سے متعلق ارز کروں گا آج تو یوں بھی کافی دیر ہو گئی اس لئے چاہتا ہو کہ مجلس مختصر کر ابھی ہی ختم کر دو کل کی مجلس طولانی ہوگی پر سو پھر سنا ہے میں نے شاید موقع کم رہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ساتھ ساتھ حسینی بننے کی کوشش کریں نام سے نہیں ٹائٹل سے نہیں نیم پلیٹ سے نہیں کردار سے حسینی بننے چھڑے امام امام جعب صادق علیہ السلام ایک چائنے والا آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کا چائنے والا ہوں آپ کا شہدائی ہوں آپ کا فیدائی ہوں آپ کا شیعہ ہوں دو رسپونس دو انسر کوئی جوابی نہیں دیا آپ مولا میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں پہلے ہی کہا تھا کہ میں روایات کو اپنے لہجے میں بیان کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹ جائے مولا میں آپ سے بتا رہا ہوں احسان اہدر اکہ کشیہ ہوں چائنے والا ہوں شہدائی ہوں فیدائی ہوں جانسار ہوں کوئی آنسر ہی نہیں کوئی جواب ہی نہیں کچھ بولے ہی نہیں ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے شاہ باش اور بیٹا اور کوئی تیسری مرتبہ اور وضا حد کے ساتھ تھوڑی اور تقریروں کے ساتھ تھوڑا اور پری فیس بنا کر جب تین مرتبہ اس نے کہا تو امام نیوش خاموش ہوں ہوں منا رہے ہم کوئی یہ تھوڑی آپ سے بتا رہے ہوں آپ کے بشمن ہیں ہم نے چھپ رہا ہوں ہوں کیوں کوئی گستاقی کی میں کوئی جسارت کی کوئی غلطی کی کہا تم نے غلطی کی ہے میرا چاہنے والا میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جسے زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا کردار بولتا ہے اس کا انداز زندگی بتاتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے جس نے زبان سے اعلان کر دیا اسے ہم اپنا شیعہ نہیں سمجھتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد و آلہ روایت میں ہے چھٹے امام سے بھی یہ روایت نقل ہوئی اٹھے امام سے بھی یہ روایت نقل ہوئی کہ اگر کسی جگہ پر ایک ہزار کی آبادی ہو اور کوئی ایک ہمارا چاہنے والا اس آبادی میں رہتا ہو تو اگر ہمارا ہے تو اسے بلکل یونیک ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے کردار میں سب سے الگ نظر آئے اخلاق میں ہر ایک سے الگ نظر آئے دینداری میں الگ نظر آئے تقوی میں الگ نظر آئے پرہیزگاری میں الگ نظر آئے اگر ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے تو ہمارا میں جانتا ہوں کہ میری بات سخت ہیں میں آپ سے نہیں ارز کر رہا ہوں یقین مانے ممبر پر بیٹھا ہوں خود اپنے آپ اپنے نفس سے بھی کہہ رہا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ حسینیت کو پہچان ہی حسینیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے یہ آخری پکرہ اپنے بچوں کے لئے اور وہ تمام آج کی نظری تھوڑی شیئے وقت ساتھ حسینیت کی شروعات کہاں سے ہوتے ہیں حسین کہاں سے منظر عام پر آتے بچے متوجہ رہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ واقعہ بیٹ جائے جبی مام اکسان کی وراغت ہوئی تقریبا دو برس کے ہو گئے نورمالی ہمارے یہاں دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ بچے دیر میں بولتے ہیں اور لڑکیاں جلدی بولنے لگیں نو دس مہینے ایک سال لڑکیاں بولنے لڑکیاں لڑکیاں تھوڑا سا دیر میں بولتے دیر سال میں دو سال میں بولتے ہمارے حسین ایک سال کے ہو گئے بول نہیں رہے چودہ مہینے کے ہو گئے بچہ بول نہیں رہا دیر سال کے ہو گئے بچہ بول نہیں رہا باز لوگوں کو تشویش ہونے لگ ایسا تو نہیں کہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ خاکم بدہ کسی جسارت کے لئے بچہ گونگا تو نہیں ہے بولتا سنی اب تک تو بول دینا چاہئیے کچھ تو کرے کچھ نہیں بول دو سال کا ہو گیا بچہ کچھ نہیں بول دو سال سے حسین کون ہے بہچاننے کی ضرورت دو سال سے زیادہ عمر ہو گئی ادھر کی طرف طریقہ کار یہ ہے کہ جب رسول اللہ گھر سے نکل کے مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے جاتے ہیں تو صدیقہ تاہرہ اپنے دو سال کے بچے حسین کو بھی ساتھ میں مسجد بھیجے بچہ بول نہیں پا رہا ہے جا نانا کے ساتھ نماز پڑھ کے آپ ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر بچہ ضد کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہم ضد کرتے ہیں کہ نہیں نہ رکھ گے اور یہ عالم یہ ہے دو برس کا بچہ ماں روز آنہ بھیجتی کہ جاؤ جہا آنا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے تم بھی جاؤ ایک دن مرسل آزم مسجد نے پہنچے مسلح پر کھڑے ہوئے ازان ہو چکی ہے اقامت ہو چکی ہے پیچھے صحابہ اکرام ایک طولانی سف ہے جو حضور کی اقتضا میں نماز پڑھنے کے لئے روایتیں کہتی کہ امام حسین رسول خدا نے ادھر نیت کی اور تکبیرت الہرام کے لئے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ادھر امام حسین نے روز کی طرح دونوں ہاتھوں کو بلند دیا نانا جو کریں گے ہم کو بھی کرنا ہے مرسل آزم نے ارشاد پر اللہ اکبر ادھر بچے نے آج پہلی مرتبہ بولا ہے ادھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر ادھر بچے نے کہا اللہ اکبر اب مرسل آزم نیت کر چکے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محبت کے گودی میں اٹھا لیں نیت کر چکے ہیں لیکن مارے محبت کے ایک مرتبہ مرسل آزم نے پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر پھر بچے نے کہا اللہ اکبر پھر مرسل آزم نے کہا اللہ اکبر پھر بچے نے کہا اللہ اکبر یہاں تک کہ مرسل آزم نے سات مرتبہ تک بھیر کہی اور امام حسین نے سات مرتبہ مرسل آزم کے سات اللہ اکبر دور آیا جبر نازل ہوئے کہا یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صبح قیامت تک اللہ کی قبری آئی کا اعلان کرتے رہے اور آپ کو سنگے حسین بھی صبح قیامت تک قبری آئی کا اعلان کرتا رہے لہذا آپ نماز کو آگے بڑھائیں میں اپنے بچوں کو مسئلہ شریعی بتا دوں ہم لوگ جو تکبیرت الہنام کہتے ہیں نیت کرنے کے بعد پہلی والی تکبیر مستحب ہے کہ انسان سات مرتبہ میں یہ تکبیر کہیں اور اسی سات میں سے کسی ایک تکبیر کو واجب رکنی کے طور پر نیت کل Aside یہ اسل تکبیرت الہرام иях اس کا آغاز کھا سے ہوا ہے اس کا آغاز امام حسین کی تکبیر سے ہوا حسین کی زندگی کا آغاز کہا سے ہوتا ہے حسین کی زندگی کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور حسین کی زندگی کا اختتام کا ہوتا ہے سجدے پر ہوتا ہے جس کی پوری زندگی تکبیر اور سجدے کے درمیان رہی ہو کیا اس کے ماننے والوں سے بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز نہ چھونا کرو جوانو یاد رکھو یاد رکھو کہ شاید صبح آشور امام حسین نے روز آشورہ کا آغاز جناب علی اکبر کی ازان ہی سے اس لئے کیا تھا کہ دیکھو علی اکبر کے سن کو پہنچ جانا کربلا کے جوانوں اور نوجوانوں کی عمروں کو پہنچ جانا تو کبھی تمہاری زندگی کا کسی دن کا بھی آغاز ایسا نہ ہو کہ نماز سے نہ ہو پھر خود دن اپنے آگ کو حسینی نہ کہنا اس لئے کہ حسینیت کی زندگی کا آخری دن بھی تکبیر سے شروع ہوا ہے کیسے کیسے مجاہد کیسے کیسے نمازی کسی کا عمر دس برس ہے وہ بھی نماز پہنچا کربلا میں جیسی نمازیں نظر آئیں ہیں کربلا میں جو انداز نظر آئے ہمیں یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ ماں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے مقتل میں جانے کے لئے بھیج دیا مگر انہی ماں نے جب صفے لگی ہوئی اتنی اور تیر چل رہے تھے تو اپنے بچوں کو خیموں سے نکال کے باہر بھیج دیا تھا کہ جاؤ آقا نماز پڑھ رہے ہیں زندگی کی آخری نماز ان کے ساتھ یہ وہ صف ہے جس میں وہیں جہاں بنو حاشم کڑے ہیں وہیں اصحاب حسین بھی کھڑے ہیں یہ وہ صف ہے کہ جہاں نبی کے نواسے اور پوتے کھڑے ہیں وہیں غلام بھی کھڑے ہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے آج پورے دن کے کسی مجلس میں حسین کے غلام کا تذکرہ نہیں ہو سکا سیاہ فام غلام اللہ نے غلام نبی کو دیا تھا سیاہ فام بلال حبشی اور روز کربلا روز آشورہ حسین کے ساتھ بھی ایک وہ تھا جو اپنے آپ کے لئے حسین کے غلامی میں افتخار کر رہا تھا یعنی جون حبشی صبح کربلا ہوئی صبح آشورہ ہوئی جنگ شروع ہو گئی ایک کے بعد ایک مقتل میں جا رہے ہیں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں حسین کے دوست جا رہے ہیں حسین کے ساتھی جا رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں بزرگ جا رہے ہیں روایتیں کہتی ہیں کہ بار بار جون حسین کے خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا یہ بات انتہائی بری ہے کہ آقا کے دوست جا کر مقتل میں سر کٹائیں اور آقا کا غلام باقی رہ جائے مولا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دی ایک بار آئے حسین نے روک لیا میرے بھائی جون تمہیں کیسے جانے تو تمہارے بعد تم میں اکیلا ہو جاؤں گا تم تو میرے ساتھی ہو جون دوبارہ آئے پھر بھی حسین نے اجازت نہیں تیسری مرتبہ آئے پھر بھی حسین نے اجازت نہیں تھی تو اب جون نے ایک عجیب سا جبتا ہوا جملہ کہا مولا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے مقتل میں کیوں نہیں جانے دے رہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقتل میں بنو حاشم کا نورانی خون زمین پر گر رہا ہے شاید آپ نہیں چاہتے کہ حبش کے اس سیاہ پام کا خون بھی اسی مقتل میں وہے جہاں وجیح چہرے والے جہاں نورانی شکل و صورت کے لوگ جس مقتل میں ان کے لاشے گر رہے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ وہاں میں کالا میں سیاہ پام اسی جگہ پر میرا بھی جنازہ گرے یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے جون کو کلینجے سے لگا لیا اے میرے بھائی تو نے یہ کیا کہہ دیا اگر تیرا یہ ارمان ہے تو جون جاؤ میں نے تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دی مگر رکو تمہارے لیے ایک دعا کرتا ہوں دونوں ہاتھوں کو بلندیا آواز دے میرے پروردگار گواہ رہنا کہ جون نے جاتے جاتے اپنے سیاہ ہونے کا واسطہ دیا ہے تو اے میرے پروردگار اس کی شہادت کے بعد اس کے چہرے کو اتنا نورانی کر دینا کہ جتنی نورانیت پورے واقعے گربلا میں کسی کے چہرے پر نہ ہو یہ کہہ کہ جون کو اجازت دی بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ ایک وقت وہاں جون نے تلوار لی نہ گھوڑا ہے نہ کوئی سواری ہے ننگے پیر دوڑتے ہوئے دشمن کی طرف چلے آدھے دور تک پہنچے تھے کہ جسم پر جو کرتا تھا جو اسے شجاعت نے اسے پھار دیا یا دشمنوں میرا مقابلہ کرو یہ نہ سمجھنا کہ جون موت سے ڈرتا ہے اس لئے کرتا پہنچے آیا ہے میں کرتا بھی اتار دیتا ہوں یہ کہہ کہ ننگے پیر دشمنوں کی درمیان گھوڑ گئے جنگ کرنا شروع کی اور وہ جنگ کی کہ حسین بھی اپنے ساتھ ہی اپنے غلام کو مرحبہ مرحبہ کہہ رہے ہیں مگر ایک انسان ہزاروں کے لشکر میں کب تک جہاد کرتا تھوڑی دیر گزری تھی چند دشمنوں کو پنار کرنے کے بعد ایک مردبہ جون نے مقتل سے آوا دی اے میرے مولا آپ کا جون اس دنیا سے جا رہا ہے آنے کی زحمت نہ کیجئے گا میرے سلام آخر لے لیجئے یہ سننا تھا کہ حسین نے جواب سلام دیا اور دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف کہے کہ جون یہ کیسے ہو سکتے کہ ہرے ایک کے جنازے پر میں جاؤں اور تمہارے جنازے پر نہ جاؤں جب حسین جون کے قریب پہنچے تو جون پر خشی تاری ہو چکی تھی حسین ضمیر کربلا پر بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد جون کے سر کو اپنے زالو پر لکھا جون خشی کے علم میں مگر ایک مردبہ یہ محسوس کیا کہ جیسے میرا سر اوچا ہو گیا ہے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ میرا سر آقا کے زالو پر ہے ایک مرتبہ سارے چشن کی طاقتوں کو سمیٹا اپنے سر حسین کے زالو سے ہٹایا کہے مولا یہ مناسب نہیں ہے مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ زالو جگلام کا ہو اور اس پر سر آقا کا رکھا رہے مگر مولا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جیسے فاطمہ کے لال کا زالو اس پر میرا سر لکھا رہے حسین نے آواز دی اے جون تمہیں اسی ماں کا واسطہ کہ اب میرے زالو سے اپنا سر نہ ہٹانا یہ باتیں ابھی ہوئی رہی تھی کہ حسین کی روخ ہے وہ سے انسوری سے پرواز کر گئی حسین نے جنازے کو کلیجے سے لگایا ایک مردبہ پیرا آواز دی میرے پروردگار تجھے تیری نورانیت کا واسطہ ہے کہ جاؤ ان کے چہرے کو نورانی کر دے یہی وجہ ہے ازادار و بائل سما ہو رہی ہے تاریخیں کہتی ہے کہ بارہ محرم کو جب قافلہ سیر ہو کے کوکے کی طرف چلا گیا اور بنو اسد کے لوگ مقتل کربلا میں آئے کہ اب تو یزیدی جا چکے ہیں حسین نے وسیعت کی تھی کہ ہمارے جنازوں کو دفن کریں چلے ہم دیکھیں کہ کون سا کس کا جنازہ ہے کوشش کریں کہ دفن کر دیا جائے بنو اسد ڈرتے ڈرتے میدان کربلا میں آئے ابھی چاہتے ہیں کہ جنازوں کو دفن کریں کہ کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد نمدار ہو رہا ہے یہ ڈرے یہ گھبرائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن کا کوئی آدمی آ رہا ہو یہ واپس جانا چاہتے ہیں کہ آنے والے نے آواز رکو میں کوئی اور نہیں ہوں جس کے جنازے تم دفنانے کے لئے آئے ہو میں حسین کا وارش سید سجاد بنو اسد رکھے اے مولا اگر آپ آگئے ہیں تو یہ تو بتا دیجئے کہ یہ بکھ رہے ہوئے جنازے کس کے ہیں مولا سجاد نے ایک ایک جنازے کے بارے میں بتایا پھر پاس بنو اسد آگے بڑے اے مولا جو راتیں گزر گئی ہیں مگر ایک عجیب سا موجزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مقتلے کربلا میں یہ تو ساری لاشے حسین کے چاہنے والوں کی ہیں ساری لاشے نورانی ہیں مگر ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس کے چہرے سے نور نکلتا ہے تو آسمان تک جاتا ہے ساری پیزائے کربلا نورانی ہو جاتی ہے مولا ہم یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ کس کی علاشہ ہے ایک مردوہ سید سجاد چنازے پر بھیڑ گئے اے بنو اسد کے لوگو یہ کوئی اور نہیں ہمارا چچا جون ہے اس کا یہ ارمان تھا کہ ہم سبس کے رہنے والے ہیں میرے بابا نے دعا کی تھی اے میرے پروردگار جون کے چہرے کو نورانی کر دے میرے اللہ نے جون کے چہرے کو یہ نورانی کر دے سَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ الٰہِ بِحَقِ الظَّهِرَا وَابِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا میرے اللہ تجھے شہداء کربلا کا واسطہ سید و شہداء کا واسطہ میرے اللہ ہم حسینی ہیں سیرتِ حسین حسینیت پر مزید چلنے کی توفیق انایت فرمائے اے میرے پروردگار ہم برائیوں میں سر سے پیر تک جوبے ہوئے ہیں مگر آپ کے ذکر کا واسطہ ہمیں ان برائیوں سے پاک فرمائے اے میرے اللہ جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو رفع فرمائے میرے اللہ جب ایمان شپاہ کامل و عاجل انایت فرمائے پرچمہ اسلام کو سربلند فرمائے پرچمہ کفر و شرک و نفاق و دائش کو سر نگون فرمائے اے میرے اللہ منتقی میں حقیقی کربلا امام زمانہ کی زہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کی آوان و انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم ماتم حسین بولی حاگی علی اکبئی کا سجا کے یہ زینہ لال کو میرے کسی کی نا نظر دے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے اس طرح اپنی تباہی کی برنے جائے